آفیہ صدیقی ایک اور بڑا ایشو ہے جو پاکستانی ایک بڑا عرصے سے مطالبہ یہاں ہوتا ہے کہ آفیہ کا جو بھی قصور تھا اگر قصور تھا تو اس کو سزا جو بھی ہے پاکستان میں ملنی چاہیے مشرف کے اوپر جو الزامات ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو پکڑ کے بغیر کیس چلائے امریکہ کے حوالے کر دیا اسی میں سے یہ خاتون کا بھی کیس ہے جو اس وقت امریکہ کی قید میں بڑا عجیب و غریب چارج ہے کہ وہاں پہ اچانک جا کے وہ کہیں افغانستان کے اندر اس نے بندوق اٹھائی اور بندوق اٹھا کے یو ایس مہرینگ کے اوپر فائر کر دیا وہ میرے کہہ اتنی کمزور سی خاتون ہے وہ جو گن پکڑی ہوتی ہے مہرینز نے اس کو شاید اٹھا بھی نہ سکے لیکن سنیے خان صاحب نے اس کے اوپر کہا کہ آفیہ پہ آفیہ صدیقی یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے جو کہتا ہے سواک کر لیتے ہیں ادر بدل کر لیتے ہیں افریدی تجھ لیلو یہ بڑی بات ہے کہ خان صاحب نے یہ بات اپنے انٹریو میں کہہ دی یہ چیزیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں مگر ماضی کی حکومتیں جنرل مشرف سے لے کے نوازشی پرداری تک انہوں نے اپنی پریس ٹاک میں کہا ہم اس پر بات کریں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز پاکستان کی طرف سے پہلے ریجیکٹ ہوتی ہے یہ ہمیشہ کہ نہیں ہم اس کو لیکن اب تو پرائیم نیسٹر انڈورس کر رہا ہے خود ویو دے رہا ہے اس کے اوپر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پرائیم نیسٹر یہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے کوئی لیگل راستہ نکالنا پڑے اس کا کوئی لیگل راستہ اس لیے نکالیں صدر ان کا اپنا ہے جنہوں مردی معاف کر دیں پارڈن کر سکتے پارڈن تو اس کو سپائی کو پارڈن کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ اور پاکستان کے پاس اختیار ہے سپائی کو پارڈن کرتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں کیونکہ ریمن ڈیویس کے لیے آپ نے جو راستہ نکالا تھا کوئی اچھا راستہ نہیں تھا ریمن ڈیویس کا اس لیے ہے کہ ریمن ڈیویس کو صدر پاکستان اس کو معافی دیتا تو وہ کون سے مو سے اس ملک میں زندگی گذارتا تو اب کیونکہ آپ نگوشیٹ کر رہے ہیں تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو آفیہ کو پاکستان میں لے کے آئے گا یہ اب ایک ایسا کارڈ ہے کہ سیاسی طور پر بھی اس کو اس کا فائدہ ہوگا اور ویسے بھی پاکستانی ایک خاتون ہے جو کہ غلط دیکھیں اس کے اوپر جو سیکس کاؤنٹس میں سزا ہوئی تھی مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ میں واحد شخص آپ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوں جس نے نیشنل اسیمبلی میں ایجمنٹ موشن داخل کی تھی آج تک وہ ایک ایجمنٹ موشن آئی ہے کہ آفیہ کو واپس لے کے آؤ تو وہ آپ کے بھائی وکاس اکرم نے اس وقت دی تھی جو کہ مجھے آدھی دنیا نے کہا تھا کہ مت دو اس پر ڈسکشن نہیں کرنی اور کوئی میں نے پھر لمبی چوڑی ایک تقریر ہوئی تھی اس میں کوئی ہیروں کا ذکر ہے کوئی سمگلنگ کا ذکر ہے عجیب و غریب سکس کاؤنٹس ہیں پس انہوں نے ایک سزا دینے کے لیے ایک لمبہ چوڑا اس کو تو امریکن سسٹم کو اس امریکنز کو بھی یاد رکھیے گا آفیہ کو ریلیز کرنے کے لیے ان کو بھی اپنے لیگل سسٹم میں سے راستہ نکالنا پڑے گا توڑ کے راستہ نکالنا پڑے گا ان کے لیے بھی آسان جیسے ہمارے لیے شکیلہ فریدی کو چھوڑنا آسان نہیں ہے اس طرح ان کے لیے بھی نہیں ہے مگر اگر دونوں سٹیٹ ہیڈز یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر ایک غدار وطن اپنی وطن کی مگر آفیہ کو لے کے آنا میں تو ہمیشہ سے اس کا سپورٹر رہا ہوں آفیہ کو جو لائے گا اس کو کریڈٹ ملے گا بالکل ملے گا